اسلام علیکم my youtube family تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں رمجان اسپیسل چنہ مسالہ کی ریسپی جسے آپ افتار میں بنائیے گا بہت ہی چٹ پٹے لگتے ہیں خانے میں چنہ مسالہ بنانے کا طریقہ جو ہے سب کا الگ ہوتا ہے آپ ایک بار میرے اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا یقین مانئے سبھی کو بہت پسند آئیں گے سبھی روجہ دار کا دل جو ہے نا وہ خوز ہو جائے گا تو آپ اس چنہ مسالہ کو ضرور بنائیے گا تو چلی کیسے بناتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا دکھاتی ہوں تو چنہ مسالہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دیسی کالے چنے لیے ہیں چنے جو ہے نا کالے چنی وہ دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک تو وہ نورمل سائج کی ہوتے ہیں ایک چھوٹے سائج کی ہوتے ہیں جو کی دیسی ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ چنہ کو بھگو کر کے رکھ لیا ہے لگ بہت چھے سے ساتھ گھنٹے پہلے بھگو کر کے لے لیا ہے میں نے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پریشر ککر لے لیں گے اور چنہ کا سارا پانی ہم نکال کر کے اور یہ چنے کو ہم اس میں آٹ کر لیں گے تو اگر آپ دیسی چنی ہو تو آپ زیادہ اچھا ہوگا نہیں ہو تو آپ یہاں پہ نورمل چنہ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم پانی ڈال دیں گے پانی میں نے یہاں پہ دو گلاس ڈالا ہے نمک یہاں پہ آٹ کریں گے سوادنوسار اور تھوڑی جیس میں ہم ہلدی آٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے میکس کر لینا ہے اور پریشر ککر کا لیڈ بند کر کے اسے ہمیں چار سے پانچ بھی سے لگا لینا ہے اس سے ہمارے چنے جو ہے نا بہت اچھے سے سوپٹ ہو جائیں گے کالے چنے کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ یہاں پہ چار سے پانچ یا پہ چھے ویسل بھی لگا سکتے ہیں فلیم کو آپ یہاں پہ میڈیا میں رکھے گا تو لیڈ کو میں نے بند کر دیا ہے فلیم کو میں نے یہاں پہ میڈیا میں ہی رکھا ہے اور چار سے پانچ یا پہ چھے ویسل بھی اسے لگنے دیتے ہیں تو یہاں پہ لگ بھگ چار پانچ ویسل جو ہے وہ لگ گیا ہے پریشر جو ہے وہ ابھی بھی ہے اس کا پریشر ہم نکلنے دیتے ہیں اس کے بعد اسے چیک کریں گے اسے ہم اتار کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہمیں کڑائی لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم آئل تو یہاں پہ آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں سرسوک آئل بھی لے سکتے ہیں یا پھر نارمل ریفائن آئل بھی لے سکتے ہیں تو آئل یہاں پہ دو چمچ لیا ہے میں نے اس کے بعد اس میں ہم آدھا چھوٹے چمچ جیرہ آئٹ کر لیں گے اور تھوڑی سی اس میں ہم ہنگ آئٹ کر لیں گے اس کے بعد انہیں ہلکا سا فرائی کر لیں گے جیرہ ہنگ ہلکا سا فرائی ہو جائے اس کا فلیور اوئل میں آ جائے گا اس کے بعد اس میں ہم پیاج آئٹ کریں گے تو پیاج میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائج کا لیا ہے اور ساتھ میں دو ہری میرچے لیا ہے بیس سے چیلہ لگا کر کے ہری میرچ کو آپ یہاں پہ زیادہ بارک نہ کٹیں اور پیاج کو کچھ اس طریقے سے آپ سلائسے میں کٹ کر کے لیں زیادہ پیاج کو آپ کو بارک کٹنے کی زورت نہیں ہے بس اس طریقے سے آپ سلائسے میں کٹ کر کے لے لیجے گا اور پیاج کو ہمیں ہلکا سوپٹ ہونے تک پکا لینا ہے جیسے ہی پیاج جو ہے وہ ہلکا سا سوپٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر لیں گے ادرک اور لہسن ادرک لہسن کو میں نے کرش کر کے لیا ہے امام دستے میں اس آپ کرش کر کے لیے اور اسے اس کا فلیور جو ہے نا بہت اچھا آتا ہے تو آپ فریس ادرک لہسن کو کرش کر کے ہی لے لیجے گا اور انہیں ہلکا سا فرائی کر لیں گے جس سے ادرک لہسن کا جو کچھا فلیور ہے وہ نکل جائے گا تو جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے اس کے بعد یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج کا کلر بھی چینج ہو گیا ادرک لہسن کا کچھا فلیور بھی نکل گیا اب یہاں پہ فلیم کو ہمیں لوگ میں کر دینا پھرس میں مسالے ایڈ کرنا ہے مسالوں میں ڈالیں گے لال مرش کا پاورڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر اسے بہت اچھا چٹ پٹا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کر لیں گے ایک چمچ بھنا ہوا بیسن جی ہاں بیسن بیسن ڈالنے سے ہوگا کیا کہ ہمارے مسالوں میں ایک اچھی بینڈنگ آئے گی اور جب ہم اس میں چنہ آٹ کریں گے تو چنی میں ایک دم لپٹے ہوئے سے مسالے رہیں گے ایک ایک چنی میں دیکھ سکتے ہیں آپ لپٹے ہوئے رہیں گے میں آپ کو آگے دکھاؤں گے بیڈیو میں تو بس بیسن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ہمیں بوائل کے ہوا چنہ آٹ کرنا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ دیسی چنہ لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے چنی کو میں نے بوائل کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے پانی سے الگ کر کے سارے چنی کو ڈالنے کے بعد اسے خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہمیں یہاں پہ فلیم کو لو میں ہی رکھنا ہے اور لو فلیم میں اسے کچھ دیر کے لیے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اسے ڈھک کر کے پکنے کے لیے چھوڑنا ہے یہاں پہ ہمیں چنے مسالوں میں پانی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے فلیم کو آپ صرف لو میں رکھئے گا لو فلیم میں یہ دھیمے دھیمے سے پکیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا کور کرنے سے پہلے اس میں ہم نمک آٹ کر لیں گے دھیان دیں نمک ہم نے چنے بوائل کرتے وقت بھی آٹ کیا تھا تو اس ساپ سے یہاں پہ نمک آٹ کر لیجئے گا اور نمک ڈال کر اچھے سے مکس کر دینا ہے فلیم کو آپ یہاں پہ لو میں ہی رکھئے گا اور لو فلیم پہ آپ اسے ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے مسالوں کا جو فلیور ہے وہ چنے تک اچھے سے آ جائے تو اسے میں نے ڈھک دیا ہے لگوک 2 سے 3 منٹ کے لیے تو یہاں پہ 2 سے 3 منٹ ہو گیا ہے دھیمی آج میں میں نے اسے چھوڑا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چنے مسالہ اکدام فوفیڈ بنا ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے ہم واپس سے بھون لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی چنہ مسالہ تیار ہے لاشٹ میں ہم ہر دھنیا ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ چنہ مسالہ بنا کر دیکھئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے ایک ایک چنے میں مسالے جو ہے لپٹے ہوئے سے رہیں گے بیسن کی وجہ سے تو آپ بیسن ڈال کر کے اس طریقے سے بنائیے گا چنہ مسالہ تو یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے کھانے میں تو بس یہ چنہ مسالہ ہمارا تیار ہے آپ اسے گرمہ گرم افطار میں سرف کریں سبھی روجہ دار کا دل خوص ہو جائے گا تو آپ اسے بنا کر ٹرائی کیزئے اور پھر آپ کو یہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آیا گا ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیسٹر سیپی میں اللہ حافظ